بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضرت نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی ہے جی ازان و اقامت کا جوزہ نہیں ہے ہمارے فقہہ یہ ہیں وہ ہیں خیر جو بھی انہوں نے کہا ہے آپ ان کی ویڈیو کی طرف چلیں اس کے بعد میں حضرت کے جھوٹ کو ان کی خیانت کو انہی کے فقہہ کی کتابوں سے کھول کر دکھاؤں گا کہ آیا حضرت نے کتنا سچ بولا آپ کے سامنے کہ آج آپ جتنے ہمارے مشتہدین اور فقہہ ہیں عیمی فقہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ازان میں اشہد انہ امیر المؤمنین علیہ بلی اللہ کیا اس کا جوزہ ہے سب کہیں گے نہیں جوز نہیں آئے ازان کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چار بار پھر اس کے بعد اشہد انہ اشہد انہ لا الہ الا اللہ دو بار اشہد انہ محمد رسول اللہ دو بار پھر اس کے بعد حیل الصلاة حیل الفلاہ آگے تو یہ اشہد انہ امیر المؤمنین علیہ بلی اللہ کیا ہے کہ آپ نے ازان کا حصہ بنا دیا تمام فقہہ مشترکن یہ کہیں گے کوئی اسے اختلاف نہیں کرتا کہ یہ ازان کا جوزہ نہیں ہے سر آپ حضرات میں دیانت سچائی امانداری سنام کی کوئی چیز ہے یا پھر بچمن سے چھوٹ بولتے آ رہے ہیں یہ تمام فقہہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ علین ولی اللہ جدو ازان نہیں ہے یہ ہے وہ ہے بھائی کسی ایک کا بھی حوالہ دیا ہے آپ نے تو چلیں خمینی خامنائی اور سستانی کے نزدیک نہ بھی ہو تو اس کا مددب یہ تو نہیں کہ ساری فقہہ پہ آپ جھوٹ بانگنا شروع کر دیں خیر انہوں نے اپنی بات کی تھی وہ بھی بلا حوالہ اور بلکل کھلا صفیت جھوٹ ہم آپ کو حقیقت کی طرف لیے چلتے ہیں یا نہیں کہ مسلح کے علماء کی طرف سے یہ فقہہ کی بات کی تھی نا آپ نے اول تو فقی محدث کو کہا جاتا ہے خیر لیکن چلیں پھر بھی تسلیم کر لیتے ہیں فقہہ آج ان کے رسالہ امریہ یہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے جز کہا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو ان علماء کی بات کی جائے جو آپ لوگوں میں درجہ فقہت بھی حاصل کر چکے ہیں اور اپنی کتابوں میں حقائق بھی درج کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا آغا حسنین صاحب کی نجفی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب شہادت سالسہ یہ بھی تو نجف کے عقاوی علماء میں سے ہیں جنہوں نے پوری کتاب رکھی ہے شہادت سالسہ اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے واضح دو ٹوک موقع جو صفحہ نمبر اٹھاون پہ پیش کی ہے یہاں پہ آغا حسنین صاحب کی فرماتے ہیں متعدد فقہہ و مشتہدین کے نزدیک علی و علی اللہ کی شہادت جزے آزان ہے متعدد فقہہ اور مشتہدین کے نزدیک اور آپ کہہ رہے ہیں کسی کے نزدیک بھی ماشاءاللہ یہ بات ثابت نہیں ہے اور یہ ہے تو وہ ہے اللہ ہو اکبر خیر عزیزان یہ تو تھی ایک دلیل جس میں متعدد فقہہ آگئے ہیں اور میں ان میں سے چند ایک آج آپ کے سامنے پیش بھی کر کے جاؤں گا تاکہ حضرت کے جھوٹ مکمل آشکار ہو یہ میرے ہاتھ میں توضیح المسائل موجود ہے جی آغا مزر علی شہرازی صاحب کی انہوں نے اپنی توضیح میں میں ان کا فتوہ نہیں نکل کر رہا میں ان کا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں صفحہ نمبر 382 پر مسئلہ نمبر 865 پر واضح یہاں پر لکھا ہے فقہہ کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے وہ اپنے کسی فتوہ کی بات نہیں کر رہے ہیں جمیع فقہہ ان میں سے ان فقہہ میں سے ایک جماعت کا ذکر کر رہے ہیں خیر عزیزان اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ فقہہ کون سے ہیں جنہوں نے جزیعت علی و علی اللہ در آزان پر بات کی ہیں اور اسے مکمل معنی میں تسلیم کیا ہے ان فقہہ کی طرف اب ہم ذرا نظر کر لیتے ہیں آئیں جی یہ سب سے پہلے دعا غیر صادق شراجے کی کتاب میں پیش کرنا چاہوں گا احکام الشباب یہ احکام الشباب میں انہوں نے جب آزان کے معاملے پر یہاں پر ان کا فتوہ موجود ہے اس میں عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو اکاون پر آغا صادق شراجی نے عزیزان و اقامت جب دکھا ہے اس میں آشاد انہا علیم علی اللہ کے بعد حتیٰ کہ جناب سید آشاد انہا علیم و فاطمہ ظہرہ و اولادہ المعصومین و حجد اللہ تمام معصومین کا ذکر کیا آغا صادق شراجی نے یہ اس سے بڑی دلیل ہم آپ کے سامنے کیا پیش کرنا ہے کہ جناب سیدہ تک کا اس میں مقدس انہوں نے آزان میں بطور جز لکھا ہے کوئی مستحبی الفاظ نہیں یا پھر قربت کے نیت سے کہنا یہ وہ کوئی اسی بات نہیں ہے یہ دوسرے آغا ہے مبشر کاشانی یہ ان کی توضیل مسائل میرے ہاتھ میں موجود ہے انہوں نے بھی آزان و اکامت صفحہ نمبر دو سو اکیس پر جب لکھی ہے مسئلہ نمبر ٹریپل سیون میں سات ست ست ستر تو اشاد انہا علیم و علی اللہ آزان و اکامت کا جوز ہے واضح دو ٹوک الفاظ میں آغا مبشر کاشانی نے بھی اسے جوزے آزان تسلیم کی ہے اور یہ حضرت کہہ رہے تھے جی تمام فقہہ تمام فقہہ اس بات پر اٹل ہیں اس بات پر سب کا اتفاق ہے کروین و علی اللہ یہ آزان کا جوز نہیں ہے اللہ جانے پھر یہ لوگ کون ہیں جن کے میں حوالہ جاتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خیرے عزیزان یہ میرے ہاتھ میں رئیس المشتحدین آغای محمد شرازی ان کی توضیع المسائل موجود ہے اس مسئلہ نمبر دو سو پندرہ بر انہوں نے واضح لکھا ہے مسئلہ نمبر نو سو اٹھائیس میں بائید نہیں ہے کہ اشد انہ علی مولی اللہ ازان و اکامت کا جوزہور بہت سے روایات میں اس طرف اشارہ موجود ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے بھی کہا ہے بہت سے روایات میں علی مولی اللہ کی جوزہ اعدان انہوں نے کی طرف اشارہ ہے یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں جی تمام فقہہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جی علی مولی اللہ جوزہ ازان نہیں ہیں استغفراللہ انسان کو مولوی صاحب تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے یہ صرف بغز علی کے معاملے ہیں اور کوئی بات نہیں ہیں خیر عزیزان چلیں آئیں اس وقت دور حاضر میں جو سب سے بڑے محقق عالی ملن نجف کے شیخ محمد سند ان کی کتاب بلائی تیاری کی طرح چلتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں صفرہ مل دو سو اٹھائیس پر پورا باب باندر اس میں متعدد روایات لے کر آئے ہیں وہ روایات جن میں ہے کہ تیسری گواہی ازان کا جوزہ ہے یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ حضرات جناب جو ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے اب تو خیر شیخ سند نے بھی اپنے کتاب میں جذیت کے بارے میں بات کر دی ہے اب مولوی امین شہیدی صاحب کے شیخ سند کو فقہ سے خارج کریں گے خیر عزیزان آگے یہ لوگ ایک ڈراما کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں چھپی کتابیں ہیں تو ہم ان پر یقین نہیں کرتے ہیں ہمیں اصلی نسخے دکھائے لیں یہ خوضہ علمیہ کم سے چھپی فارسی توزن مسائل میرے پاس ان کی آیت اللہ رستگار جو یہ باری صاحب کی موجود ہے اور اس میں ٹو ایٹی نائن نمبر صفحہ پہ اذان و اقامت کے بعد میں انہوں نے بھی کوئی مستحبی الفاظ یا بلحاظِ قرابت اشہدنہ امیر المؤمنین آلیم ولیاللہ واضح جذو اذان لکھا ہوا ہے خیر عزیزان اور اب مزید آکے چلیں تو جو معاملات ہمارے ہاں پیش کی جاتے ہیں کیا عزیزان علی اللہ کے وجود پہ واجب ہونے پر کسی فقی نے کوئی دلیل دی ہے جی ہاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جی فقی ہے ایران اغا عباس کمر بنی حاشم کی معرفت امیر المؤمنین اغا عباس کمر بنی حاشم نے صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پر اپنی کتاب میں وان فورٹی سکس پر واضح لکھا ہے کہ اذان و اقامت میں تقیہ کے شرائد برطرف ہو جانے کے بعد ولایت علی کی گواہی دینا واجب ہے ولایت علی کی گواہی دینا واجب ہے حضرت فرما رہے تھے نہیں 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 جی وہ فقہات سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہے وہ ہے خیر عزیزان پھر یہ ایک اعتراض اٹھائیں گے ناؤزباللہ شیخ صدوق رحمہ اللہ پہ شیخ صدوق نے بھی کہا ہے جو عزان میں علی اللہ پڑے اس پر لانت ہے یہ غالیوں نے روایات گھڑ دی ہیں یہ ہے وہ ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی تو آئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ پہ ہماری ویڈیوز آلیڈی ریکارڈڈ ہیں ہم نے واضح اس میں خیانت پکڑ پکڑ کے بتایا ہے کہ کتنی ماشاءاللہ اس میں دیانت داری سے کام لیا گیا ہے اس سارا چٹا کھٹا کھل کے سامنے آ گیا تھا الحمدللہ اور آغای صدوق پر جو جھوٹے الزامات لگے تھے ان سب کا ہم نے ان کے سامنے ازالہ کر دیا تھا خیر عزیزان چلتے ہیں شیخ صدوق کی کتاب کی طرف جہاں پہ انہوں نے ازان کے لحاظ سے بخاجہ حدیثیں ماسون سے کلام کی ہے یہ آغای صدوق کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ میں سب مومنین کو حوالہ دے رہا ہوں جو یہ بھکواس کرتے ہیں کہ شیخ صدوق اگر مخالف شہادت سالسہ دار ازان نہیں تھے انہوں نے لکھا کہاں پہ ہے تو آئیں وہی دکھا رہا ہوں اس میں صفحہ نمبر ایک سو اکتیس باب عزیزان اور اکامد یہاں باب نمبر بیالیس ہے مولا صادق کی حدیث لکھے ہے اقال صادق صلوات صدق علیہ الازان عشرون حرفا ازان کتنے فصول کی بتا رہے ہیں مولا بیس فصول کی ازان ہے یہاں پہ اور الحمدللہ وہ بلا علیہ وآلہ پوری ہوئی نہیں سکتی خیر عزیزان حدیث دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم نے یہ بتا دیں کہ بھائی ہم آپ کے فقہہ علماء کی وجہ سے علیہ وآلہ کے وآزان یا پھر تشہد کا جوزو نہیں مانتے ہمارے پاس حدیث ہے معصوم کی حدیث آپ کے پاس کوئی عدم ہے جواز پر حدیث ہوتا لاکھیں دکھائیں اور میں کہتا ہوں خدا کے قسم اب تو انہیں شرم ہی کرنا پڑے گی عراق کے قالم شیخ عبد الرسول زین الدین صاحب کی کتاب اسماع و القابع امیر المؤمنین اسماع و القابع امیر المؤمنین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تو اس بارے میں پڑے ہوئے نا کہ مولا علی کی گواہی جزوِ ازان ہے یا نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں پیش نمبر سکسٹی سیون میں مولا علی کا نام لکھ ہے الازان مولا علی کا اپنا فرمان ہے میں ہی ازان ہوں آپ حضرت اس بات پہ جاکی چیخیں مار رہے ہیں ممبر پہ کہ آیا علی مولی اللہ ازانِ قامت کا جز ہے یا نہیں آپ کے گھر کے علماء تو لوگ کہہ رہے ہیں علی پوری ازان ہے جی سارے فقہہ اس بات پر متفق ہیں علی مولی اللہ ازان کا جزو نہیں استغفراللہ خیر عزیزان آپ لوگوں کے یاد ہوگا سن انیس سو تیراسی میں جو مناظرہ ہوا تھا ناصبی حضرات اور شیعوں کے درمیان جس میں ایک فقط ایک شہر پنجاب آغا تاجدین حضر سلطان المناظرین رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے جاکے مذہب شیعہ کا دفاع کیا تھا اور الحمدللہ مخالفین کو لوہے کے چینے جرنہ پڑ گئے تھے یہ ان کی مناظرے پر مجتمیل گدار میرے ہاتھ میں موجود ہے لا جواب مقالہ اس میں صفحہ نمبر ایک ست تئیس میں علماء اہل سنت کے سامنے آغا نکیاب نے مقدمہ رکھا تھا علماء شیعہ اور آزان میں علیہ وآلہ کی جزئیت کا اس بات علماء اہل سنت کے سامنے انہوں نے مذہب شیعہ کی معاملات پیش کیے تھے جو حکومتی سطح پر ہمارے پاس موجود ہیں کہ علیہ وآلہ جزئیت آزان ہے لیکن کیا کریں ماشاءاللہ جب جہالت سر چڑھ کے بولے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے خیر حزیزان اب تو میں حضرت کے مسئلہ کی وہ کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر اس کتاب کو بھی نہیں ماننا پھر انہیں طبقہ اجتحاد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ اس سے بڑی کتاب اجتحاد اور اصول فکر کی فیلڈ میں ان کے پاس ہے ہی نہیں یہ میرے پاس محقی کے ہلی کی کتاب موجود ہے شہرائل اسلام جس کے شرح جواہرالکلام آغا حسن نجفی نے لکھی گئی شہرائل اسلام اس کی یہ جلد نمبر اول اور دو میرے پاس کمپیرٹیو ہے صفحہ نمبر ساٹھ پہ کتاب الصلاة وہ ازان والاکامہ یا نماز ازان والاکامہ کا جو انہوں نے مجتمع الباب لکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث ہی کوٹ کی ہے اور وہ کیا حدیث ہے جہاں محمد رسول اللہ وہاں فوراں علی وعلی اللہ جب بھی تم توحید الرسالت کا ذکر کرو وہاں میرے بابا علی کا بھی ذکر کرو یہ واضح امام صادق کی حدیث انہوں نے نکل کی ہے اسی باب میں تو وجوب تو الحمدللہ یہاں سے بھی صافت ہو رہا ہے لیکن خیر عزیزان آئے ہم اس بات پہ چلتے ہیں کہ کل کوئی اقرص کہیں گے جو آپ ہمارے فقہہ کو مانتے ہیں تو ان کے حوالے کے دیر ہیں تو پہلی بات وہ بطور خصم مخالق دوسری بات آپ لوگوں کو مناظر اکا کرتے ہیں نہیں پتا تیسری بات ہم نے الحمدللہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے کتاب الہدایہ سے مولا صادق کی حدیث پیش کر کے بتایا ہے کہ ہم آگ کے فقہہ کی برسے علی علی اللہ کو ازان و اقامت پر جوزن ایمان تھے ہمارے مولا نے کہا ہے لیکن چلیں اگر اتنی زد لگی ہی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں مفسرِ کبیر آغا نجات تائی کی کتاب موجود ہے علی علی اللہ واجب ہے شہدت سالست واجبتن و جزیتن اب اس کتاب میں انہوں نے برکل اس کتاب کے فرنٹ بھی آپ دیکھیں ذرا فرنٹ ٹائٹل ہے انٹرنل پیج میں وہاں پہ آغا نجات تائی کیا فرما رہے ہیں فقہہ کے لئے تینوں یہ شہدت سالست واجب اور جز ہے ازان و اقامت اور نماز کے تشہد و نماز جنازہ میں فقہہ کے لئے تینوں اقادش شہدتوں کا ازان و اقامت اور نماز کے تشہد اور نماز جنازہ سے حضف کرنا جائز نہیں الحمدللہ آغا نجات تائی تو کہنا ہے کسی فقیع کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ علی اللہ حضف کریں جیمین شہیدی صاحب حضرت اب بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ تمام فقہہ کا اتفاق ہے کہ جی علی اللہ حضف اعظان نہیں ہے وہ صرف بنی و ایہ کے خلاف ہم نے ایک کام کیا تھا مولا کی ولایت کا اعلان کرنے کے لئے تو میں کہوں گا صرف کچھ خدا کا خوف کریں کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں اور جا کے سچ بولنے کی کوئی میڈیسن لیں یہ صرف بغض علی کی معاملات ہیں جو آپ لوگوں کو ممبر پہ آکے اُبھار رہے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے یہ خود کیا یا آپ سے کروایا گیا الحمدللہ ہمیں سب پتہ ہے لہذا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے احترام کے دارے میں بات کروں اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں تو جوانوں کے عقائد نہ بھی گھڑیں کیونکہ اگر میں آپ کی علماء اور مشتہدین کی کتابیں کھولنے پہ آگے اور ان کی اصلیت انہی کی کتابوں سے میں دکھانے پہ آگے تو لٹرلی بہت نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں so be careful and don't just bark like this next time بس سلام تیرا لقب سے گیتے اکبر خیبر گیر بھی تو ہے روز بھی تو فادق بھی تو پیر خانے پیر بھی تو ہے ولیوں نے پکارا حیدار ڈوب تو تو کنارہ حیدار ایک روز کہے گی دنیا ہے سب کا سہارا حیدار حیدر حیدار والا آخر حیدار حیدر حیدار سب کا سہارا حیدار حیدر حیدار اندر ارض و سخم امی حیدر حیدار فطاہ تلبر حیدار